ہم اپنی آئینی حدود بخوبی جانتے ہیں دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کی توقع رکھتے ہیں آزادی رائے کی قیود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا پی ایف ازغر خان اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کہا اسلحی کی دور سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا امکان ہے یقین ہے کہ آپ دفاع وطن کے لیے کبھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے آرمی چیف نے پریٹ کا معینہ کیا نمائع کارکردگی دکھانے والے کیڈیٹس کو اعزازات دیے تیاروں کے شاندار فلائے پاس نے لہو گرمایا وزیر اعلیٰ کی زیر صدارہ سند اپیکس کمیٹی کی بیٹھاک بچوں کو منشیات سے محفوظ رکھنے کے لیے سکولوں پر کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ وزیر اطلاع سند شرجلی نام میمن کہتے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے ہاتھیاروں کی نمائش پر سخت کاروائی ہوگی غیر قانونی تاریکین وطن کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے شہزاد اکبر کے الزامات مسترد کر دیے کہا کچھ اناثر برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں پاکستان اپنی حدود سے باہر اس طرح کی کاروائیاں نہیں کرتا ممتاز زارہ بلوچ نے کہا بھارت پاکستان سمیت دیگر ملکوں میں معورہ عدالت ٹارگٹ کلنگز میں ملوث ہے عالمی برادری موڈی سرکار کا احتساب کرے لاہور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ دس روز میں تین اہلکار قتل نامعلوم شوٹر کی گرفتاری کے لیے 35 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں چار افراج شامل تفتیش شوٹر پین کیمرہ استعمال کرتا ہے شادرہ میں کانسٹیبل کو قتل کرنے سے پہلے سات گھنٹے تک شہر کی سڑکوں پر گھومتا رہا پولیس کی تحقیقات وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات مریم نواز نے کہا پاکستان کو معاشی بہران سے ایک مستحقم حکومت ہی نکال سکتی ہے پنجاب میں امریکی سرمایہ کارو کے لیے محفوظ محول فراہم کیا جائے گا ڈانلڈ بلوم نے کہا امریکہ غربت کے خاتمے اور اقتصادی ترقی کے لیے بنی گالا سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے بشرا بی بی کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا وکیل درخواست گزار نے بنی گالا سب جیل منتقلی کا حکم غیر قانونی قرار دیا موقف اختیار کیا کہ ہدایہ صوبائی حکومت نے جاری کی نہ ہی آئی جیل خانجات نے عدالتی حکم نامے میں بشرا بی بی کی قید کی جگہ اڈیالہ جیل ہے ایسے پڑھے گا پاکستان تو کیسے بڑھے گا پاکستان سن میں میٹرک امتحانات میں نقل مافیا سرگرم لالکانہ سکھر میرپرخاص اور شہید بن عزیر آباد میں موبائل کا سرعام استعمال طلبہ کو حل شدہ پرچہ واتس ایپ گروپس میں ملنے لگا نازم امتحانات کا روایتی بیان کہا نقل مافیا کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی حکومت کے خلاف صف بندی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا ایک اور رابطہ اصد قیسر اور لیاخت بلوچ کے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو آپوزیشن رہنماوں کا وفد امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان سے ملاقات کرے گا منشیات کی بڑی کھیب بیلجیم اسمگل کرنے کی کوشش ناکام این ایف کی کراچی پورٹ پر کاروائی پانچ کنٹینرز کی چھتوں اور دیواروں میں مہارس سے چھپائی گئی منشیات برامد افغان باشندے سمیت تین ملزمان گرفتار برطانیہ میں بلدیاتی انتخابات لندن میر کے لیے تیرہ امیدوار مدد مقابل لیبر پارٹی کے امیدوار صادق خان اور کنزرویٹف پارٹی کی سوزین ہال میں کڑا مقابلہ متوقع نتائج کا اعلان اتوار تک ہوگا صادق خان تیسری مدد کے لیے میدان میں ہیں اور دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی اسکارٹ کے اعلان بابر آزم کپتان حسن علی اور حارس رعوف کی واپسی عسام امیر اور زمان خان کو ڈروپ کر دیا گیا سیلیکشن کمیٹی کے ارکان نے کہا کہ ورلڈ کپ اسکارٹ کے اعلان میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کپتان اور کوش سے ورلڈ کپ اسکارٹ پر بات چیت ہوئی ہے موسیقی